ہمارکٹ کو اوپر جانے کے لیے یہ جو اٹھانہ سو آٹھ نو کا ایریا اور یہاں پہ اٹھانہ سو چودہ کا جو ایریا اٹھانہ سو چودہ کا ایریا بن جاتا ہے اور اس میں اگر آپ انڈیگٹر دیکھیں ایم ایسی ڈی پوزیٹیو ہے آر ایس آئی نیوٹرل اور مومنٹم ابھی بھی اوپر کا ہی دکھا رہا ہے اگر یہاں سے اس کو ریجیکشن ملتی ہے کسی بھی ایریا سے مارکٹ واپس ری ٹیسٹ کری اٹھانہ سو آٹھ نو کا جو ایریا ہے اس کو اور پھر واپس کنٹینیو ہو سکتا ہے اگر اس کے نیچے کلوز کر دے دے تو پھر مارکٹ واپس رینج کے اندر ریٹ کرنا شروع کر دے گی آج کے لیے آپ کی سپورٹ ایریا اٹھانہ سو انیس اٹھانہ سو تیرہ کا ایریا اور اٹھانہ سو آٹھ یہ بہت قریب قریب سپورٹ ایریا ہیں اگر ان کو آپ دیکھئے گا یہاں پہ مارکٹ اگر باؤنس لیتی ہے تو پھر نیکس ٹھائی کے لیے اور اس کے نیچے کلوز کریں تو پھر آپ کو جو سپورٹ ملے گا سیونٹین نائنٹی ایٹ کا ایریا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا پریویلسٹی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے تقریبا ستنہ ساٹھ ہے ریمووی ایگریس کا ایریا ہے اس کا اتنا وہ نہیں ہے ابھی لگتا نہیں ہے کتنی جلدی تیز موو نیچے آئے گی اسی جانا رینج باؤنڈ رہے گی اور اپ سائٹ سے کام کریں آپ بائے جب تک ٹرینڈ اپ کا ہے بائے سے کام کریں سپورٹ پہ بائے کریں ریسٹنس پہ آپ سیل کر سکتے ہیں اور اس نے ٹریڈ کریں گولڈ ابھی اچھے ٹرینڈ میں چل رہا ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں سلو سلو بھی سیم گولڈ والا ہی ویو ہے سپورٹ ہولڈ کی ہے سپورٹ کے بعد تقریبا چار دن اوپر گیا ہے آج چھوٹی سی اس کی رینج رینجنگ ٹریڈ ہے بھی یو ایس سیشن آنا باقی ہے تو چھوٹی سی رینج میں ٹریڈ ہو رہا ہے تو جب تک یہ اپنی رینج یا تو ہائی یا لوز یا میجر سپورٹ ایک قریب نہ آئے آپ بائے یا سیل مت کی جگہ ریسٹنس کے قریب آئے تو سیل کریں سپورٹ پہ آئے تو بائے کریں مگر اس کو بھی آپ بائے سے ہی کام کریں تو بہتر ہے آج کا سپورٹ ایریا آپ کے پاس جو لو آرہا ہے اس کا ٹوانٹی فور ٹوانٹی ایٹ کا یہ ابھی تک اور ٹوانٹی فور ٹوالف ٹین لگا لیں ٹوانٹی فور ٹوالف اور ٹوانٹی فور ٹین کا جو ایریا یہ اس کی نیکس سپورٹ ہے موہی ایوریجز کے اوپر ہے ٹھیک ہے فیفٹی اور ٹوانٹی ڈے کے اوپر کھیل رہا ہے ہمیں سی ڈی پوزیٹیف آر ایس آئے نیوٹرل بائے سے کام کریں سہی ہے نیکس ٹارگٹ آپ کون ہو جو ہے ٹوانٹی فور ایٹی سکس ان کیس آج ہی بیریش کلوز کرتا ہے اور کل کے لوگ کو توڑ دیتا ہے تو پھر آپ اس میں سے نکل جائے اپنی ٹرین میں سے کیونکہ اس وقت تک آپ کا سٹاپ بغیر جو بھی ہوگا سوئنگ لوگ کے وہ ٹرگر ہو چکے ہوں گے تو زیادہ دیر اپنے نیگٹیف ٹرین میں نہیں بیٹھنا ٹھیک ہے ویسے ٹرینڈ اچھا ہے باہر سے کام کریں ڈبلیو ٹی آئی آپ کو کروڈ آئل کروڈ آئل نے ریجیکشن ملی ہے ٹیٹی فائیو پوڈی کا جو ایریہ ہے اور اس کے بعد دو دفعہ اس نے ریٹیس کرنے کی کوشش کی مگر سکسیسفل نہیں ہو سکا اور واپس ڈاؤن سیڈ میں موز دی ہے پریویسلی اگر آپ دیکھیں ففٹی ڈے کے اوپر ہے اور ٹوینٹی ڈے کے بھی اوپر اس نے کل پرسوں والے کلوز کیا تھا اور کل واپس ٹوینٹ ٹوینٹی ڈے کے اوپر کھیل رہا ہے مومنٹم بیلڈ کر رہا ہے ایم ایس ای ڈی مگر بہرش ہے اس کا آر ایس آئی نیچے کے طرف جا رہا ہے تو ہم آپ کو ریکمنڈ نہیں کریں کہ آپ آئی سائٹ سے کام کریں اچھا ریجسنس پہ ملے تو اف سیل کر کے کام کریں سٹاپ لو سونگ ہائی کے اوپر کے لگا کے رکھیں تاکہ جیسی مارکٹ آپ کو اچھی ریجسنس لیول ملے اور جو ریسنٹ سونگ ہائی اس کے اوپر نہیں جائے گی اتنے آرام سے اگر اس نے آپ کو پروفٹ دینا ہے سپورٹ ایریا آپ کا ایک تو یہ تھا ایٹی ون ٹوینٹی سیکس مگر آج کل لو اور ٹوینٹی ڈے جو آ رہا ہے تقریباً اس کا لو ہے ایٹی ون نائنٹی سیون کا اور ٹوینٹی ڈے موونگ ایبرج جو آ رہی ہے وہ تقریباً آ رہی ہے ایٹی ون موازمی ہی اس کریں یہ مارکٹ ہے تو بولش ٹرینڈ میں مگر شورٹ ٹائم کے لیے مارکٹ کریکشن لے سکتی ہے تو اس کو آپ کیش کریں اور جیسی اوپر ملے اچھے لیول پر آپ سیل کر کے اپنی پروفٹ بک کریں ریسنٹس آپ کے پاس جو ہے کل کا ہائی ہے ایٹی ویٹی سیون کا ہے نیکسٹ ایٹی سیونٹی ون کی ریسنٹس ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایٹی فائیو پوینٹی تھری سے لے کے ایٹی فائیو ایٹی ایٹی فائیو نائنٹی تک کا ایریہ ہے تو میں تو بلوں گا آپ آہستہ آرام سے کام کریں لیوریج کا ہمی یوز کیجئے گا پوزیشن اپنی ون پورت رکھ کے شورٹ کریں جیسے اگر گرتا ہے تو پھر اس کو آپ پروفٹ بک کر سکتے ہیں جہاں سے اگر مو بڑی آ جائے داؤن سیٹ پہ تو ٹارگٹ آپ کا ہونا چاہیے تقریبا سیونٹی سیونٹ کا ایریہ جس کو مارکٹ پہلے بریک کر کے گئی تھی جو کہ ایک ریسنس تھی اب وہ سپورٹ بنی بھی ہے اس کو مارکٹ نے ایک دوباری ٹیسٹ کیا مگر دوبارہ ری ٹیسٹ کر سکتی ہے اگر یہی مومنٹم کنٹینو رہتا ہے نیچے کا باقی ہم آپ کو ابلیٹی رکھیں گے تینکیو اللہ حافظ